وہ بدصورت عورت کون ہے جو تمہارے گھر کے باہر نظر آ رہی ہے وہی تو میری بیوی ہے معاف کرنا دوست مجھ سے غلطی ہو گئی نہیں دوست تم غلطی پر نہیں ہو غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی ایک کمرے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی خاموش بیٹھے تھے کچھ دیر بعد لڑکی نے جھنجل آ کر کہا تم مجھے پرشان کر رہے ہو لڑکے نے گبر آ کر جواب دیا لیکن محترمہ میں تو آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوں دڑکی نے کہا ہاں یہی تو پرشانی کی بات ہے ہنی مون کے دوران بیوی کے دانت میں شدید درد ہو گیا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر نے معاینے کے بعد کہا اس دانت کو تو ایک سال پہلے نکال دینا چاہیے تھا شوہر نے کہا آپ دان نکال کر اس کا بھی میرے سسر کو بھی دیں ڈاکٹر نے کہا حیرانگی سے یہ کیا ایسا کیوں کروں شوہر نے جواب دیا ایک سال پہلے کا کرچہ ہے نا تب یہ میری بیگی نہیں تھی ایک سردار جی ٹرین چلایا کرتے تھے ایک دن ٹرین پٹری سے اتار کر کھیتوں میں لے گئے ریلوے کو پتہ چلا تو انہوں نے بلا کر واقعہ پوچھا سردار جی نے کہا کیا کرتا آگے آدمی آگیا تھا اس کو بچانا تھا ایک افسر نے اسے ڈانٹ کر کہا ایک آدمی کے بدے پوری ٹرین برباد کر دی اس کو ٹرین کی نیچے کچل دینا تھا سردار جی نے جواب دیا میں نے ایسا ہی کیا تھا جناب لیکن وہ کمبخت پٹری سے اتر کر کھیتوں میں چلا گیا تھا ایک عوارہ لڑکے نے مولوی صاحب سے سوال کیا مولوی صاحب کیا غیر محرم لڑکی کو ہاتھ لگانے سے وضو پوٹ جاتا ہے مولوی صاحب نے ہستے ہوئے جواب دیا صرف وضو ہی نہیں بعض اوقات تو خاتباؤں بھی ٹوٹ جاتے ہیں مامو تو ہر کسی کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن پھپو سمجھ تو آپ گئے ہوں موبائل تو بس نوکیا 33 دس تھا جو اگر وائبریشن پر ہوتا تھا اور کال آتی تھی تو ناچتا ہوا کہتا تھا مالک آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے مرہوم نے ہمیشہ سادھی زندگی گزاری کبھی فلمیں نہیں دکھائیں اور نہ ہی ڈرامے باز تھا کبھی زیادہ چارجنگ کے لیے زد نہیں کی کبھی کسی غیر محرم کی تصویر نہیں دکھائی انٹرنیٹ سے دور رہا جتنا بھی جیا باوقار جیا اور مرا تو عزت کی موت مرا جو لوگ کولڈ رنگ کو تھنڈی کولڈ رنگ آملیٹ کو انڈے کا آملیٹ چپس کو آلو کی چپس سنڈے کو سنڈے والا دن اور ہیر سٹائل کو بالوں کا ہیر سٹائل کہتے ہیں میرا ان کو مشورہ ہے کہ موبائل اور کمپیوٹر کی جان چھوڑ کر کچھ پڑھائی کی طرف توجہ دیں ابھی بھی وقت ہے کچھ نہیں بگڑا شادی شدہ خواتین چاہے پورا گھنٹہ اپنی ماں سے کون پر بات کر لیں لیکن آخر میں ایک بات ضرور بولتی ہیں ٹھیک ہے امی پری ہو کر بات کرتی ہوں اور ان کی ماں سوچتی ہے پتہ نہیں بیٹی کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے بیچاری دو منڈ بھی چین سے بات نہیں کر پاتی گزرا ہوا وقت اور بھڑی بہن کے پاس رکھوایا ہوئے پیسے کبھی واپس نہیں ملتی شہر نے بیوی سے پوچھا کہ شادی سے پہلے میری کون سی بات تمہیں بلکل سچ لگتی تھی بیوی وہی جو تم اکثر کہا کرتے تھے کہ جمیلہ میں تمہارے قابل نہیں بھائی آج کل انجینرنگ کا بہت برا وقت چل رہا ہے گھر بیٹھ کر بیویاں ان کی انجینرنگ سکلز کا ٹیسٹ لے رہی ہیں سب سے زیادہ برا حال الیکٹرانک اور الیکٹریکل انجینرنگ والوں کا ہے گھر کے پرانے سمان جیسے مکسر جوسر الیکٹریک آئرن اوون وغیرہ ٹھیک نہ کر پانے پر ان کی ڈگری دعو پر لگ گئی ہیں سیبل انجینرنگ اور دوسری پرانچ والے گھر میں جارو پہنچا لگا کر اپنی عزت بچا رہی ہیں گروہ بادشاہ بزار میں بھیز بدل کر ریایہ کا حال پوچھ رہا تھا کہ ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر اسے ایک اشرفی تخفے میں دی لڑکے نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اممہ ماریں گی یہ چوری کی ہے تم کہنا کہ بادشاہ نے دی ہے پھر تو اور بھی ماریں گی کہ بادشاہ نے دی ہے اور ایک اشرفی صرف بادشاہ نے پوری تھیلی دے دی اور وہ ذہین بچہ شیخوں کا تھا ٹینشن کے جھٹکے کیا ہوتے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں لڑکی نے آپ سے لفٹ مانگی راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی آپ اسے حسبتال لے گئے ڈاکٹر بولا آپ باپ بننے والے ہیں ٹینشن آپ بولے میں اس کا باپ نہیں ہوں پھر لڑکی سے پوچھا لڑکی بولی یہی باپ ہے پھر ٹینشن پھر پولیس آئی آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوا ریپورٹ آئی کہ آپ تو کبھی باپ بن ہی نہیں سکتے آپ نے کدا کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی باہر آگئے پھر سوچا کہ گھر پر جو تین بچے ہیں وہ پھر ٹینشن ایک انپر لڑکی کی شادی پڑے لکھے لڑکے سے ہو گئی ایک دن اس کا شوہر خانہ کھاتے ہوئے گلے میں نوالہ فسنے کی وجہ سے مر گیا لڑکی اس کی موت پر رو کر کہہ رہی تھی ہائے وے پانی نہیں منگیا وارٹر وارٹر کردہ مر گیا لڑکا اپنی گل فرینڈ کے ساتھ پرادو میں جا رہا تھا لڑکا میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے لڑکی کون سی لڑکا میں شادی شدہ ہوں لڑکی اوف تم نے تو ڈرا ہی دیا میں سمجھی یہ پرادو تمہاری نہیں سوزہ اپنی ماں سے ماں انسان پیدا ہوتے ہی اپنے نام رکھ لیتے ہیں ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے مرگی بیٹا اپنی برادری میں نام مرنے کے بعد رکھے جاتے ہیں جیسے ٹکن ٹکا ٹکن روست ٹکن کڑائی ٹکن ملائی بوٹی کراچی کے ایک بینک میں ڈاپو لوٹ مار میں مصروف تھے کہ اچانک ان کا ایک ساتھی بینک کے باہر سے پرشانی کی حالت میں اندر آیا اور بولا ابے یار عجیب اندھی مچی ہوئی ہے میں باہر کار میں بیٹھا تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی گن پوائنٹ پر مجھ سے کار اور موائل چھین کر لے گیا ہے ڈیوی رات کو دیر سے گھر آئی اور چپ چاپ بیٹ روم کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کمبل میں دو کی وجہ چار ٹانگیں نظر آ رہی ہیں اس نے کرکٹ کا بیٹ اٹھایا اور زور زور سے مارنا شروع کر دیا ٹانگوں پر جب مار مار کر تھک چکی تو پانی پینے کے لئے کچن میں دئی تو دیکھا کہ اس کا شوہر بیٹھا وہاں میکزن پار رہا تھا شوہر بولا تمہارے امی ابو آئے تھے میں نے ان کو بیڈ روم میں سلا دیا ہے جا کر مل لینا بہت یاد کر رہے تھے نتیجہ اور کرو شک اور دیکھو ہم چینل سچا دوست وہی ہوتا ہے جو روزانہ بقائدگی سے آپ کی بیستی کرے برنہ پیار تو محبوبہ بھی کر ہی لیتی ہے جناب ہاں اگر مزید بیزتی کروانی ہے تو شادی کر لیں دولت کی اہمیت نہ ہوتی تو لڑکیوں کے خوابوں میں صرف شہزادے ہی کیوں آتے کبھی کسی لڑکی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے خوابوں کا موچی مجھے لینے آئے گا ازدواجی زندگی تب ہی کامیاب ہو سکتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی بات کو ایسے سمجھیں جیسے میڈیکل سچور والا ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرچی سمجھتا ہے دوسرے امالک میں لوگ حسبتال میں کسی سے ملنے جائیں جو کارڈ یا خون لے کر جاتے ہیں اور ہمارے ہاں دو درجن کیلے تین کلو سیب اور چار پان جوز کے ڈپے مریض بجارہ تو کچھ کھاتا پیتا نہیں ہم کھا پی جاتے ہیں ضروری نہیں بیگم کو شہر پر غصہ آیا ہو تو وہ اس کا اظہار لڑ جھگڑ کر ہی کرے گی کچھ بیویاں کھانے میں نمک مرچ زیادہ ڈال کر بھی انتقام لے لیتی ہیں بیوی شہر سے دیکھو جی جب میں کام کر رہی ہوں تب رومینٹک نہ ہوا کرو کام کرتی ہوئی ماسی بولی بیگم صاحبہ میں بھی صاحب کی سرگت سے بڑی تانگوں دیکھو جی جی工 تو کام کرتی ہو جیز کوئی اچھا ہوں بیگم صاحب ти그램 därہی کو بھی منگ نمکڑ کردیا ię